بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر سکس نائنٹ کلاس اسلام علیکم نیس ٹوڈنٹ آج ہمارا شیڈول کا لاسٹ لیکچر لیکچر نمبر سکس ہے نائنٹ کلاس کا امید ہے کہ میرے تماظ ٹوڈنٹ خیروفیت سے ہوں گے نیس ٹوڈنٹ ہم نے لاسٹ ٹاپک جو تھا خواتین کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ خواتین کو باختیار بنانا ویمنز امپارمنٹ اس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی مسلام میں خواتین کے حقوق کی مختصر تاریخ پڑی تھی خواتین کا کردار اور آج ہم پڑھیں گے خواتین قیام پاکستان سے اہد حاضر تک خواتین کی خدمات ڈے سٹوڈنٹ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ ان کی خواتین شانہ بشانہ نہ ہوں اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لیاسے سب انسان برابر ہیں قیام پاکستان نائٹی فارٹی سیون سے اہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمات ڈے سٹوڈنٹ ہم نے ریسن ٹاپک میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام نے خواتین پر کام کرنے کی کوئی قدغن پابندی نہیں لگائی اسلام میں خواتین کے کام کرنے کی بہت سے مثالیں ہیں آپ نے دیکھا حضرت ختیجہ راضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی آشفہ بنت عبداللہ مختلف اسلام میں خواتین نے اپنے اپنے مختلف عودوں پر کام کیا کچھ لوگ خواتین کے کام کرنے کو برا سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اسلام خواتین کو کام کرنے کی جازت دیتا ہے شریع لحاظ سے شریعت کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف خواتین نے مختلف صورتحال میں ساتھ دیا تحریک پاکستان میں خواتین نے اپنا جو ہے ورک کیا اور شانہ بشانہ رہی جن میں نمائے شخصیات جو تھی محترمہ مادر ملت فاطمہ جنہ بیگم مولانا محمد علی جوہر بیگم سلمہ تصدق بیگم جہاں آرہ شاہ نواز بیگم رانا لیاقت علی خان پروفیسر سردار حیدر جعفر بیگم گیتی آرہ بیگم حمدم کمال الدین بیگم فرق حسین بیگم زرین بیگم شاہ استاللہ اکرام وقارن نسا لیڈی نصرت حارون وغیرہ جنہوں نے معاشرتی تعلیمی سیاسی میدان کی جانمزاز سرگرم جانباز سرگرم اور نڈر رکن کے طور پر کام کرتی رہی عورتوں میں سیاسی شعور پیدا کیا ملی تشخص کو جاگر کیا آج دیکھتے ہیں نیٹی فارٹی سیون سے دو ہزار سترہ کی مردہ شماری کے مطابق پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے انڈرلائن کالنے جی نصف صاحب خواتین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم حیثیت رکھتی ہیں ان کی نسلوں کی امین ہے جنہوں نے ملک کو استحقام بخشا پاکستان میں ہر شعب زندگی میں اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کے جھنڈے گھاڑ رہی ہیں میڈیا پر جس تیزی سے انہوں نے اپنا کردار سنبھالا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے تعلیمی ترسگاؤں سے لے کر ریوان سیاست تک ہماری پوراظم خواتین نے اپنا نام روشن کیا پاکستان کی خواتین اپنے ملک کی تعمیر و ترقی سماجی بہبوت کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں ملک میں عام لوگوں کی فلاہ و بہبوت بہتری کے لیے خواتین انفرادی اور اجتماعی طور پر خلوص نیت سے سرگرم عمل ہیں خصوصی بچوں کے سکول ہوں بوڑھے لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہوں نادار عورتوں کے لیے دستکاری سکھانے کے ادارے ہوں ان سے وبستہ عورتیں اپنی حمد اور بسات سے زیادہ کام کرتی ہیں خواتین کسی بھی حوالے سے مردوں سے پیچھے نہیں خواتین کا کردار دوری اہمیت کا حامل ہے جیسا کہ محترمہ فاطمہ جناہ کا کردار قیام پاکستان میں کسی سیڈہ کا چھپا نہیں پاکستان کی تاریخ سے سب سے پہلے صدارتی انتخابہ دو جنوری نائٹی سکسٹی فائیو کو منعقید ہوئے ان انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناہ نے جنرل ایوب خون کے مقابلے میں انتخاب میں حصہ لیا محترمہ بین ازیر بھٹو دو بار پاکستان کی وزیر آزم بنی پہلی مسلم خاتون تھی جو وزیر آزم بنی ان کے علاوہ وہ عدالتوں میں بطور جاج اور وکیل بھی کام کرتی نظر آئیں فیصل آباد کی لڑکی عرفہ قریب جو مایکرو سوفٹ سیٹیفائیڈ پروفیشنل کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں عالی قبلیت کی صلاحیت رکھتی تھی وہ آج ہمیں زندہ نہیں اللہ کو پیاری ہو چکی ہے لیکن ان کا نام زندہ ہے پاکستان کے بینکوں میں بھی خواتین نے اپنے کردار ادا کیا پہلی مسلم خواتین کا کردار بینکوں میں بھی ہرا جیسے خاتون شمشاہ دختر سٹیٹ بینک کی آب پاکستان کی گورنر آ چکی ہے اس طرح ایک بہت طویل لسٹ ہے جس میں عورتوں کو مقام دیا گیا ہے اڈلائن کریں ایم سی کیوز ہے سماجی شعبہ میں محترمہ بلکیس ایدی کئی دیایوں سے لاکھوں پاکستان کی زندگیوں میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہیں بلکیس ایدی نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نہیت پسماندہ دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی ہے بلکیس ایدی پاکستان کی حکومت سے تمغائے امتیاز بھی حاصل کر چکی ہے محترمہ بلکیس بانو ایدی عبدستار ایدی کی بیوہ اور ایدی فانڈیشن کے علاوہ بلکیس ایدی فانڈیشن کی سربراہ ہیں حکومت پاکستان لینے حلال امتیاز سے نوازہ یہ بیٹا تمغہ ہے بلکیس ایدی فانڈیشن لاوارس بچوں کی دیکھ بال سے لے کر لاوارس اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کروانے کی بھی ذمہ داری دیتی ہے محترمہ ڈاکٹرن نفیس سادق اقوام متحدہ میں انڈر سیکٹری جنرل کے عدے پر فائز ہے یہ دنیا کی پہلی خاتون تھی جو اقوام متحدہ میں اتنے عالی عدے پر فائز تھی پاکستان کی بیٹی ایم سی کیوز ہے انڈرلائن کر لیں سمینہ بیگ جہاں ایم سی کیوز آتا ہے ساتھ بتا دیتے ہیں اس کو انڈرلائن کر لیا کریں سمینہ بیگ کا کیا کرنا میں انہوں نے کیٹو پہاڑ کو سر کیا جس کی ہائٹ آٹھ ہزار ایک سو چھ بیس میٹر ہے آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر کیٹو کی ہے اور آٹھ ہزار ایک سو چھ بیس جو ہے وہ نانگا پربت کی ہے ٹھیک ہے دنیا کے ساتھ برے آزموں کی ساتھ بلند ترین چوٹیوں کو سر کر چکی ہے نہ سے پاکستان کی دنیا بھار میں انہوں نے عزم و حمد کی آلہ مثال ہے سمینہ بیگ کرنامہ کیا ہے جی کیٹو کو سر کیا خواتین پاکستان میں تقریباً تمام بڑے شعبوں میں مثل فوج سیعت تعلیم کھیل شعبز سیاست میں نمائی کردار ادا کر رہی ہیں یہ ثابت ہے کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں باہمت خواتین کامیابیوں اور نئی جہتوں کی آلہ مثال ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک قومی اسمبلی کی سپی کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تاریخ میں جتنی بھی مثالیں دی جائیں خواتین کے کردار کی لسٹ بہت طویل ہے جو گنوائی نہیں جا سکتی پتہ نہیں یہ بات کیوں سمجھی جاتی ہے کہ خواتین مردوں سے کم ہیں اس لحاظ سے ہمیشہ مرد اپنی ویٹیج برتری دکھاتا ہے اور عورت کو تشدد تشدد کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو تشدد کا نام دیا گیا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے تشدد کیا ہے اور خواتین پر تشدد کی تاریخ تشدد وائلنس کسی کو ذہنی جسمانی اور نفسیاتی طور پر اعضاء دینا تکلیف دینا تشدد کہلاتا ہے منٹلی سیکلالوجیکل اور فیزیکل کارپورل پنشمنٹ کو جو ہے وائلنس کہتے ہیں عالمی ادارہ سیعت کے مطابق جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال جس میں زخم موت نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو تشدد کہلاتا ہے خواتین پر تشدد سنفی تشدد یہ قسم ہے جس پر عورت کے جسمانی دماغی اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر پر اثر پڑتا ہے اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں اس طرح عورت کو اس کی عوام کی یا ذاتی زندگی میں دھمکی امیز باتوں جبر جہیز کے تانے ساسبو کی لڑائی جھگڑا 35 فیصد خواتین ہیں جن پر گھری پر تشدد ہوتا ہے گھر والے ہی ان پر تشدد کرتے ہیں وائلنس امپیکٹ اپن پاکستان سوسیٹی ویدہ ریفرنس تو کانسٹیٹیوشنل پروینز پاکستان میں تشدد تشکار خواتین آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشر پر اثرات قتل تشدد کی کوئی سی چار مثالیں دیجئے تشدد کی کوئی سی چار مثالیں دیجئے انڈر لائن کر لیں جی ہاں جی ایک لسٹ ہے قتل کرنا اسیسینیٹ کرنا حراسہ کرنا تضاب پھینکنا گھریلو تشدد تسلی بخش جہیز نالانے پر سسرال کے تانے تشدد تشدد میں خواتین دھیاتی ہوں یا شہری امیر ہوں یا غریب سب پر ہوتا ہے مذہبی ہوں یا غیر مذہبی امیر غریب تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ اجنبی جاننے والا اپنا غیر سب بھی تشدد میں آتا ہے پاکستان کا موجودہ آئین اس بات کی جازت نہیں دیتا کہ خواتین پر تشدد ہو اس پر ناخجگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے میں بیچینی اور بدعملی ہوتی ہے معاشرے میں تشدد کے بڑھتے ہوئے لوگ ادم مساوات اور ادم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں خواتین پر تشدد کے بارے میں ہم تصورات کامن ایڈیاز تشدد کی درزہ الوجو ہاتھ ہو سکتی ہے نمبر ایک معاشرے نے اس کو بلا مو مشترک عمل سمجھ کر کہ سب ہی کرتے ہیں مجرموں کے خلاف سزا پر عمل نہیں ہوتا چھوٹ جاتا ہے ادم مساوات برابری کا حق عورت کو نہیں دیا جاتا اسلام میں خواتین کو جو حقوق دی ہیں ان سے خواتین واقع نہیں ہیں کچھ غلط مفروضیں بھی ہیں سولہ صفائی کا طریقہ اختیار کر کے تشدد کے واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے عورت اوپر تشدد کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کوئی کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں نہیں عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی تشدد باہر بھی ہو سکتا ہے گھر بھی ہو سکتا ہے تمام جگہوں کو ان مقامات کو جہاں پر عورت پر تشدد ہوتا ہے اس کو محفوظ بنایا جائے گوٹ نے کیا کیا گورنمیٹ نے خواتین کو تشدد سے بچانے کے لئے حکومتی سطح پر نائٹی سکسٹی ون آئلی خواتین آئلی قوانین کے باس قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں منظور کیے اس کے بعد عورت نے کہ تحفظ کے لئے جو ایکٹ بنایا گئے ان میں سے پنجاب میریج ایکٹ پنجاب میریج سٹینٹ ایکٹ دوہزار پندرہ پاکستان میں قوم امری کی شادی کا رواج ایم سی کیوز انڈرکال نے کہ سٹینڈرڈ ہے عورت کے لئے سولہ سال لڑکے کے لئے اٹھارہ سال اس سے علاوہ جو نکاب پڑھے گا پڑھائے گا دولے کے والدین دولل کے والدین ان سب کو بھاری تاوان سزا دی جائے گی دوہزار دس کا ایکٹ بنایا گیا تھا جہاں خواتین نوکری کرتی ہیں نوکری کرنے پر حراسہ کرنے کا ایکٹ اور دوہزار سولہ ایم سی کیوز انڈرکال نے حکومت پنجاب کا تحفظ نصو ایکٹ کا مرضوروبہ تو لکھئے گا بیٹا چوبیس فیب دوہزار سولہ کو حکومت نے پنجاب تحفظ نصو پنجاب کے چھتیس اجلا میں یہ ایکٹ نافذ کیا گیا گھرے لو بس سلو کی جذباتی اور نصیاتی بے ادگی معاشی تنگی پیچھا کرنا اور سائبر کرائم یہ لفظ نیا ہے سائبر کرائم کیا ہوتے ہیں سائبر کرائم سے مراد ہے موبائل انٹرنیٹ الیکٹرونک جیسے جو عورتوں کو تکلیف دی جاتی ہے وہ سائبر کرائمز کہلاتے ہیں آئی ڈی ہائی جیک کرنا جیس کرنا فالو اپ کرنا انٹرنیٹ اور موبائل سے خواتین کے تحفظ اور ان کو باقتیار بنانے میں حکومتی کردار زلی سطح پر انصداد تشدد مراکز برای خواتین قائم کیے گئے ہیں طیبی قانونی اور نفسیاتی امدیاد مہیا کی گئی ہے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور ڈسٹرک ویمن پروٹیکشن افیسر ڈی 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 تو نمبر تو آپ کے پاس آگی ہے ون زیرو فور تھری ٹال فری نمبر تو کال کر کے میں پڑھا رہا تھا ایک سٹوڈنٹس کا سر کہ اگر مردہ عورت کو مارے تو ون زیرو فور تھری پہ کال کر کے اس کو ریسٹ کرایا جا سکتے لیکن اگر ماما پاپا کو مارے تو سر وہ نمبر بتا دیں تو میں چھپ ہو گیا میں نے کہا بیٹا ہوتا ہر جگہ ہے لیکن مانتا کوئی نہیں ہے خیر آپ کے ہاتھوں نہیں ہوگا ایسا ایس ایم ایس نمبر ایٹی سیون ہیٹی سیون ہیلپ لائن ٹھیک ہے جی تو یہ تھا بیٹا اس کے علاوہ دارالامان بھی قائم کیے گئے ہیں لینکتی سٹیپس دیئے گئے ہیں اس کے دارالامان کا قیام عورتوں کو جو ہے تحفظ دینے کے لیے دارالامان کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے ایم سی کیوز کال نے عرب معاشرہ مسلام سے پہلے دور جہلیت میں لڑکی کو سی جی جز زندہ دفن کر دیتے تھے سلام دین فطرت ہے جس کے تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں دی جز تیسرے میں ہے قید عاظم کے قدم با قدم تحریک پاکستان میں شامل ہے محترمہ فاطمہ جنا لاکھوں پاکستانی کے زندگیوں میں تبدیل لانے والی جو تھی وہ پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر سولہ سال خواتین کے تشدد کسی بھی نمبر پر شکایت کر سکتے ہیں وہ ہے ون زیرو فور تھری پنجاب حکومت نے تفضہ نصمہ جو ہے وہ پیش کیا چوبیس ویب دو ہزار سولانسی جوز فلندی بلینگز اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو شخص سے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور تو کے معاملے میں اللہ سے ڈرو پاکستان کی پہلی خاتون اول رانہ لیاقت علی خان ہے پاکستان کی پہلی خاتون جو کے ٹو پارٹ سر کر چکی ہے وہ سمینہ بیگ ہیں ایس ایم ایس نمبر ایٹی سیون ایٹی سیون ہے اور اس کے بعد شارٹ اور لانگ کر لیے ٹھیک ہے جی یہ تھا میرا بیٹے آپ کا چپٹر اور آج کلوز ہوا تھینکس اللہ اللہ نے توفیق دی کہ آج اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا یہ ٹاپک میں نے کمپلیٹ کر دیا اور آیون نائیت کا سلے بس ختم ہونے پر ہم آپ کو مبارک بات بیش کرتے ہیں بیسٹ ویشس وار یو آپ اس کو ریجسٹروں پر لکھ لیں اور انشاءاللہ جو ہی دارہ کھلے گا تو میں آپ کے ریجسٹر چیک کروں گا اللہ حافظ بیسٹ ویشس وار یو اسلام علیکم موسیقی موسیقی